بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدہ محمد وآلہ علیہ وسلم سورہ کوسر کو روزانہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا آج اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے یقین مانئے اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق سورہ کوسر کا یہ عمل کر لیا ایک تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے مرد ہو یا عورت ہو سب کو اس کی عام اجازت ہے کوئی شرط و شرائط میں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ بہت سارے جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں اچھا اس میں قصیر تداد میں مقاصد ہے یوں کہہ لیجئے کہ آپ تمام جائز مقاصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں مثلا آپ کو آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کو لگتا ہے کہ شادی میں بندش ہے تو بندش کو توڑنے کا بہترین لا جواب طریقہ ہے لا جواب عمل ہے ٹھیک ہے طریقہ آپ نے سمجھنا ہے اچھا میں آپ کو اس عمل میں ایک خاص چیز دینے والا ہوں وہ ہے رجعت سے پاک ہونے کا طریقہ یعنی کہ آپ پر جتنی بھی رجعت ہے دیکھیں رجعت سو قسم کی ہے سو قسم کی چار چار پاچ قسم کی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور وہ دو منٹ آپ نے ٹائم نوٹ کریں دو منٹ کے اندر اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثلا گھر سے باہر آپ نکلتے ہیں مرد و خواتین قبرستان سے گزرتے ہیں جھاڑیوں سے گزرتے ہیں جنگلوں سے گزرتے ہیں کئی مسافر ہیں سفر سے یہ وہ یا گھر سے باہر گلی کے اندر جنات بیٹھی ہوتے ہیں ویلیہ آپ سائد روڑی وغیرہ گند وغیرہ جہاں پھینکتے ہیں لوگ وہاں پر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں تو وہاں سے گزرتے گزرتے جسم پر وہ جنات بیٹھ جاتے ہیں ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا آپ کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو کسی شیطانی عمل نے تیس چالی سال محنت کر کے اگر جنات پر حاصل کی ہیں شیطانی اور ان کی وہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آپ جا کر فلاں بل فلاں کے گھر میں تو وہ آ کر جنات بندش کرتے ہیں یا جادو یا کاروبار یا لڑائی جگڑا یہ وہ جنات موجود ہیں تیسرا طریقہ اگر خبیص جن اور خبیص جننیاں گھروں میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں جہاں پہ باشروم ہے بسم اللہ اللہم اینی اعوذو بکا من الخبص والخواعص تو یہ اے اللہ میں پناہ مغتا ہوں ان خبیص جنوں سے ان خبیص جننیوں سے تو ان کی تعداد مقرر نہیں ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اندر بھی جنات ہو سکتے ہیں خبیص جننیاں ہو سکتے ہیں تو زیادہ بات ہوں اور گھر میں موجود اسی طرح کافی ساری جو ہیں چیزیں اور اس کے بعد پڑھائی سے کیسے رجت ہوتی ہے تو لہٰذا زندگی کے اندر جتنے بھی شریر جنات موجود ہیں گھروں کے اندر یا جسموں کے اندر یا کاروبار یا دکان یا اس طرح کے معاملات نارمل روٹین میں آپ پر کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں بھی ہے تو آپ وظائف میں کامیابی نہیں پارے تو میرا ٹائم مکمل ہو گیا دو منٹ کا میں نے آپ سے ٹائم لیا تھا رجت سمجھانے کے لئے تو میں نے آپ کو کوشش کیا کہ یہ تھوڑا بہت سمجھا ہے کیونکہ اس کے اوپر میرے نا تیس تیس چالیس چالیس منٹ کے لیکچر ریکارڈ ہے اسی چینل پر اور وہ آپ سنیں میں نے اس کے اندر رجت کو ختم کرنے کا اور سارا اور اس کی ساری وضاحتیں اور ہسار اور یہ وہ ساری پاورفل چیزیں اس میں بیان کی اس چینل کے اوپر جو میری تیس منٹ وہاں پر ذرا کھن کے بات کی ہوتی ہے تو ہر چیز کو طریقے سے سمجھایا ہوتا ہے جو ریگولر ویورز ان کو معلوم ہے اب یہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو کیوں رکھا ہے سورہ کوسر کا عمل اس عمل کے ساتھ عمل دخل کریں مثلا دکان پر بندش ہے کاروبار ہے شادی نہیں ہو پا رہی آپ یہ عمل کریں آپ کرز میں آ چکے میں کہتا ہوں پانچ روپیسے لے کے اگر پانچ سو کروڑ پہ تک بھی آپ کا کرز اس سے زیادہ بھی رقم کا کرز ہے دیکھیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ شفاہ اللہ سے مانگتا ہے جب بھی روزگار ہوتا ہے تو وہ روزگار کی دعا اللہ سے مانگتا ہے اسی طرح کوئی مکروز ہوتا ہے تو وہ کرز سے نجات کی دعا اللہ سے مانگتا ہے اب کسی پر کرز پانچ روپے کا کسی پر پانچ سو کروڑ کا تو یہ فکس نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جونس ہے وہ اس اوپر اللہ سے نہیں مانگ سکتے بلکہ جتنا آپ پروردگار عالم سے مانگیں گے دیکھیں حضرت مولانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضرت سہینا امام حسن پاک امام حسین پاک کو وسیعت فرمائی تو اس میں آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن اے میرے بیٹے حسین جب مشکل کا وقت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا کیونکہ اس نے اپنے دربار پر دربار نہیں بٹھائے یعنی کہ پروردگار عالم جو ہے بندے کا اور رب کا جو تعلق ہے اس میں پروردگار عالم جو ہے دیکھیں انسان جب گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو کبھی کسی نے کہا گا یار معافی گناہوں سے مانگنے کے لیے آپ کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے یہ طریقہ بلکہ کیا کہتے ہیں تمام دنیا کے علماء مشایخ پیران اعظام تمام مقاتب بے فکر کے یہ کہتے ہیں حضرت دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے میرے گناہ ہے تو میں کیا کرو تو وہ کہتا ہے یار آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ میرے گناہ معافی کر دے تو بیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ جب مقروض ہیں جب آپ بے روزگار ہیں جب آپ کے اوپاس لوکری نہیں ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگے تو اسی عمل میں دو چیزوں کا خاص کنیکشن ہے ایک تو اس عمل کے سڑے کوسر کے موکل کی بڑی پاور ہے اور دوسرا اس عمل میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ طریقہ اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ ایک تو آپ کی زندگی کے اندر جتنی بھی رجت پائی جاتی ہے وہ تمام رجت ختم ہو جائے پہلی بات دوسری مرتبہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اگر میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو نہ آپ کی زندگی میں بندش رہے گی نہ رجت رہے گی نہ رکاوٹ رہے گی دیکھیں ٹائم لگتا ہے ٹائم دینا ہے آپ نے اس عمل کو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ میں اس عمل کو صرف تین دن یا سات دن کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ نہ کریں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں میں کیونکہ آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس عمل کو آپ لے کر چلیں ایک ٹائم دیں اس کو اس کو آپ جونسہ ہے دیکھیں آپ کی حاجت جونسی ہے انشاءاللہ والعزیز برکت وہ آپ کو پہلے دن سے ملنا شروع ہو جائے گی رزق میں کاروبار میں مزید آپ کو ذہنی قلبی سکون ملنا دنیا میں سب سے قیمتی چیزیں سکون اور وہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا روحانی سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں تمام تینشنیں آپ سے آہستہ آہستہ دور اٹھنا شروع ہو جائیں گی اور اس عمل کی دو بہت بڑی پاوریں ہیں ایک پہلی پاور یہ ہے کہ آپ پر کسی قسم کا جادو نہیں چلے گا جادو کے متعلق جتنے بھی جنات شیطانی طاقتیں جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر کبھی تنگ دستی نہیں آئیں گی یعنی کہ جسے غربت کہا جاتا ہے فقر و فاقہ کہا جاتا ہے ایسا دن آپ کبھی زندگی میں نہیں دیکھیں گے اگر آپ اس عمل کو روٹین میں رکھتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اچھے سے اچھے آلہ سے آلہ آپ کے لیے رشتے آئیں گے ٹائم لگے گا تھوڑا سا اس کو آپ ٹائم دیں اس کی آپ پراپر طریقے سے زکاة صغیرہ دا کریں پراپر طریقے سے آپ اس کا پورا عمل سمجھیں یقین مانیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ عمل کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ حاجت صرف دل میں لے کر آئیں گے زبان پر بھی نہیں صرف حاجت دل میں پیدا ہوگی تو آپ کی حاجت اللہ پاک پوری کر دے گا اچھا اس میں بڑی طاقت بتاؤں کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ٹھیڑ نہیں سکے گا جتنی بھی سازشیں کرنے والا دشمن ہوگا جتنی بھی پلاننگیں کرنے والا دشمن ہوگا میں نے سورہ کوسر کے عمل جن لوگوں کو کروائے ہیں میں نے اس لیول کے لوگوں کو یہ عمل اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کروانے جا رہا ہوں وہ لوگوں کو کروائے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو رشتہ دار ہے وہ جادو گھر ہے اور ہم پر وہ صبح و دپیر شام کیونکہ دیکھیں جادو گھر کو پیسے دے کے کام کروانا اور ایک آپ کا دشمن ہی جادو گھر ہے رشتہ داری یا کوئی دشمن ڈریکٹ آپ کا بان چکے تو وہ تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے اس نے پڑھائی کرنی ہے جنرات کو بیجنا ہے پھر اپنے کام میں لگ جانا ہے پھر پڑھائی کرنی ہے پھر دوپیر کو بیجنا ہے پھر شام کو اس نے پڑھائی کرنی ہے پھر شیطانی طاقتوں کو بیجنا ہے سمجھ نہیں آرہی آپ کو میں نے ان کو یہ عمل کروایا الحمدللہ وہ شیطانی طاقتوں کی ایسی پلٹ ہوتی ہے آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ طاقتیں جب شیطان کی طرف واپس لوٹیں گے اس جادو گھر کی طرف یقین مانی ہے وہ اپنے ساتھ نسلوں کو بھی کہہ دے گا کہ اس طرف جانے کہ آپ نے مو نہیں کرنا پھر بھی اگر وہ آباز نہیں آتا تو پھر وہ صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا یہ وہ عمل ہے اتنا طاقتور کیونکہ اس کے موقع کی پاور بڑی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ نے عمل کو اپنی زندگی رزق کے لیے برکت کے لیے قرص نجات کے لیے غربت تنگ دستی فقر و فاقہ سے نکلنے کے لیے اس کے بے شمار فوائد ہیں طریقہ آپ نے سمجھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سیونٹی ٹو ٹائم آیتہ کرسی پڑھنی ہے بس اور وہ آپ نے پانی پہ دھم کرنا ہے اور وہ آپ نے پھیلے لینا ہے سر پہ چیرے پہ مساج کر کے پھیلے لینا ہے گھر میں چھڑکاؤں لگا دنا کمرے میں وہ اتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائم آیتہ کرسی پڑھنی ہے یہ آپ نے تاکہ اس سے آپ کا تکڑا قسم کا اثار ہو جائے اس کے بعد آپ نے پہلے دن جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا تھوڑا تھا گوشت کا صدقہ ہاتھ لگا کے چکن مٹن بیف کوئی بھی وہ آپ بے زبان جانوروں کے لئے باہر رکھوا دیں جتنے بھی آپ کے پاس گنجائش ہے اب آپ نے سیونڈی ٹو ٹائم آیتر کرسی پڑھ لی پڑھنے کے بعد تین دن کے بعد آپ نے اس عمل کو آگے جاری رکھنا ہے سات دن تک سیونڈیز تک سات دن تک آپ نے اس کو مسلسل صبح دوپیہ شام سیونڈی ٹو ٹائم آپ نے پڑھنا تو ستر مرتبہ ہوتا ہے دو مرتبہ اضافی پڑھے تاکہ پیچھے سے کوئی کمی پیشی نہ رہے جائے سات دن تک آپ نے آیتر کرسی پڑھ لی کچھ بھی عمل نہیں کرنا جتنے وضائف آپ کر رہے ہیں تمام آپ نے ایک دفعہ روک دیلیں ٹھیک ہے آپ کے گھر سے جندلی رجت ہے وہ نکل جائے گی اور آپ کے وجود سے آپ کے جسم سے آپ کے گھر سے شیطانی طاقتیں دفعہ ہو جائیں گی کڑا آپ کا مضبوط ہو جائے گا سارا آپ کا مضبوط ہو جائے گا اسی آیتر کرسی کو سات دن کے بعد آپ نے سب سے پہلے سات مرتبہ آیتر کرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے ایک سو اکیس مرتبہ سات مرتبہ آیت الکرسی آپ نے جب پڑھنی ہے پہلے تو آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اپنا حفاظتی حسار کرتی ہوں ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے حفاظت کے لیے یہ دم کر کے آپ نے اس طرح اپنا کڑا لگا لینا حسار لگا لینا تو اس طریقے سے یہ چوبیس گینٹوں کے لیے آپ کے اگر جادو یا حسرات نہیں ہے تو چوبیس گینٹے اگر جادو حسرات تو یہ چار گینٹے تک رہتے ہیں چار گینٹے بعد دوبارہ طاقتی آنا شروع ہو جاتی چار گینٹے بعد دوبارہ لگا لینا چاہیے تقریباً چار گینٹے تک رہتے ہیں پریکٹیکلی بات کر رہو نا کمزور سے کمزور بندے کا بھی چار گینٹے یہ کڑا لگا رہتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حسار کرنے حسار کرنے کے بعد آپ نے ون ٹوانٹی ون ٹائم سورہ کوسر آپ نے پڑھ لینے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گئے پھر لاسٹ میں آپ نے پھر سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینے پڑھ کر آپ نے کے پاس پانی ہونا چاہیے اور آپ نے پانی پر دھم کرنا ہے اور وہ پانی سب سے پہلے آپ نے سر پر مساج کرنا ہے چہرے پر پورے جسم پر آپ نے اس کا مساج کرنا ہے پانی سے کرنے کے بعد جہاں پر جسمانی طور پر وزن دباؤ یا درد محسوس ہو رہی ہو وہاں پر آپ نے لازمی اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ کوئی تیل بغیرہ یوز کر رہے ہیں یا فالج کا کوئی مریض ہے یا کوئی لکوے کا مریض ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر تیل لے لیں جو آپ دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں زتون کا یا بادام روگن یا سرسو کا جو بھی اس کے اوپر آپ وہ اپنی جو ہے وہ دھم کریں اسی طرح لا علاج مریض جو ہے شوگر وغیرہ یہ وہ بلیر پیشر جو سلسل چلنے والے امراض ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ وہ اپنی میڈیسن پر اپنی دوائی پر دھم کریں اور وہ ان کو یوز کریں استعمال کریں یقین مانیں چند دنوں میں ان کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی اور تھوڑی دوائی میں ان کو زیادہ شفاہ ملے گی حتیٰ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی ان کو صحت مل جائے گی بیماری سے نجات ہو جائے گی پانی پر دھم کریں اسی طرح آپ نے اپنے کبرے پر چھیٹیں لگانے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے کرنا کہ اصل پوری ویڈیو کی جان یہ ہے کہ جب سب سے لاسٹ میں آپ نے پانی پر دھم کر کے پانی کا مساج کر کے پانی پینے ہیں نا تو کسی سے بات کیے بغیر پہلا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دعا مانگنی دعا کے لئے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے اور اپنا چہرہ اللہ کی طرف اس طرح آسمان کی طرف کر کے آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے اللہ اکبر میں نے اللہ کی طرف نہیں وہ اللہ اکبر کہنا تھا تو وہ تھوڑا سا پھر میں نے اس کو آگے کلیر کیا ہے سمجھ آگے ہوگی آپ کو مطلب چہرہ آپ نے آسمان کی طرف کر کے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر سات مرتبہ اور اچھا اس کو آپ جتنی بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں کہہ لیجئے گا مجموری ہے گھر میں ٹینشن ہے جب کوئی شک شبہ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آواز سے کہلیں اگر پرابلم نہیں ہے ایزی ہے آپ تو پوری دلیری کے ساتھ اور پوری آواز کے ساتھ اللہ اکبر پورے جاہو جلال کے ساتھ آپ نے سیون ٹائم کہنا ہے فوراں آپ نے اپنی پہلی جو عرضی اللہ کے دربار میں لگانی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما پہلا لفظ جو بولنا ہے اور اس کے بعد میرے بچوں کی میرے گھر کی میرے کاروبار کی حفاظت فرما اس کے بعد آپ نے عرضی لگانی ہے جو بھی ہے خواہش کا اظہار کرنے اپنی حاجت کا جو بھی حاجت ہے آپ کی جو روحانی طاقتیں وہاں پہ سورہ کوسر و آیت القرصی کے موجود ہوں گی وہ انشاءاللہ والعزیز اللہ کے حکم سے آپ کا فوراں کام کریں تو آپ نے ان کو آخر میں جب دعا مکمل کرنی تو آخری جملے یہ کہنا ہے کہ روحانی طاقتیں میرا یہ کام فوراں کریں تو اللہ کے حکم سے یقین مانئے آپ یہ عمل اس طریقے سے کر لیں آپ نے زندگی میں سورہ کوسر کے بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے بڑے بڑے وظائف کیے ہوں گے میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی انشاءاللہ آپ ہمارے مدرسے کی دارالعلوم کی خدمت بھی دل کھول کر کریں گے اور ہم سے بھی محبت کا اظہار دل کھول کر کریں گے اور انشاءاللہ والعزیز آپ دعائیں بھی ہمیں دل کھول کر دیں گے کیونکہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے زندگی میں کوئی پریشانی رہنے والی نہیں ہر پریشانی آپ کے زندگی سے ختم ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ عمل کو آپ نے یقین کامل سے اور مستقل مزاجی سے کرنا ہے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی جازتی جسلا